عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو پولیٹیکل سائنس میں آج ہم ڈسکس کریں گے کریکٹیو ورسس ڈسٹریبیوٹیو جسٹس اور اس طرح ہے کہ ہم دونوں کا معازنہ کریں گے دونوں کا ایک دوسری سے تعلق دیکھیں گے دونوں کو سپیسپک کے لیے ڈیفائن کریں گے اور اس طرح ہے کہ جس طرح ہمیں ان ٹرم سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کریکٹیو جسٹس کا کیا مطلب ہے ڈسٹریبیوٹی جسٹس کا کیا مطلب ہے کریکٹیو جسٹس پر ایزمپل میں ہم کریکشن کی بات کرتے ہیں اور خصوصاً ڈسٹریبیوٹی جسٹس میں ہم ڈسٹریبیوشن کی بات کرتے ہیں اور اس طرح ہے کہ خصوصاً جو کی ارسٹارٹل جو ہے وہ مطلب دونوں کو ڈیفرنٹلی جو ہے وہ انیلائز کرتے ہیں دونوں کو ایک ڈیفرنٹ انداز سے دیکھتے ہیں اور اس طرح ہے کہ خصوصاً distributive justice جو ہیں ہم distributable goods کی بات ہم کرتے ہیں various kinds of two individual people کی جتنی بھی distributable goods ہے پر взامپل اس طرح ہے کہ ہم distributive justice میں ہم یہ کہتے ہیں کہ پر взامپل اگر ہم distribution کی بات کرتے ہیں اور اس کی ساتھ ہم لنک کرتے ہیں پر взامپل wants کو یا demands کو تو اس طرح ہے کہ خصوصاً اگر ہم پر взامپل human love کی بات کرے تو کس طرح ہم وہ مختلف لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کریں گے کیونکہ کیونکہ وہ مشکل ہے کہ کس طرح ہم اور کتنے مطلب کہا تک ہم خصوصاً لاؤو جو ہے وہ ریلیشنشپ میں ہم ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں جو کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ڈسٹریبیوٹیبل گوڈ نہیں ہے یہاں پر ہم بیسی کے لئے جب ہم ڈسٹریبیوٹی جسٹس کی بات کرتے ہیں تو ہم ان چیزوں کی بارے میں بات کرتے ہیں ڈسٹریبیوشن کی ہم بات کرتے ہیں جو کہ ڈسٹریبیوٹیبل ہو اور خصوصاً جو کہ ہم اشارہ کر لیتے ہیں میٹیریل گوڈز کو یا جو کہ گوڈز کی ہم بات کرتے ہیں امانگ ڈیفرنٹ پیپل اور بیسیکلی دوسری سائل پر ہمارے ساتھ جو ہے وہ ریمیڈیل پرنسپل ہے جو کہ ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی بھی رونگلی انٹرفیر کرتا ہے دوسری کی لجٹیمیٹ ہولڈنگز میں تو وہ ان کو پرزمپل ان کو ریمیڈی دینا پڑتا ہے یا ہم کہتے ہیں کہ ان کو جتنی بھی پرزمپل کمپنسیشن دینا چاہیے یا دینا پڑتا ہے اور بیسیکلی اس طرح ہے کہ ہم بلکہ سیمپل الفاظ میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ڈسٹریبیوٹی جسٹس میں ہم ڈسٹریبیوٹیبل گوڈز کو جو ہیں وہ ایکویلی یا ایکارڈنگ ٹو دی نیڈز ہم کیا کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اس کا ڈسٹریبیوشن ہوں اور دوسری طرف ہم کہتے ہیں کہ پرزمپل اگر کوئی بھی کسی کا نقصان کرتا ہے تو لازمی ہے کہ جن کا نقصان ہوا ہے ان کو پرزمپل یا کمپنسیٹ کیا جائے یا ان کو پرزمپل ان کا جو نقصان ہے اسی کا ازالہ دیا جائے پرزمپل اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر کارمل جو ہے وہ چھپاتا ہے احمد کے کمپیوٹر کو اور اس طرح ہے کہ احمد جو ہے اور سیلز احمد فالٹی گوڈز وچھ ہی کلانس ٹو بی ان پوپک آرڈر ظاہری بات ہے کہ پرزمپل اگر کارمل جو ہے وہ پرزمپل چھوری کر لیتا ہے کمپیوٹر کو جو کہ احمد کا ہے تو ظاہری بات ہے کہ اگر ہم جسٹس کی بات کرے یا ہم پر کریکٹیو جسٹس کی بات ہم کرتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ ہم کارمل کو ہم پوچھیں گے کہ آپ جو ہے اس طرح کرے کہ یا تو احمد کو کمپنسیٹ کرے کہ پرزمپل یا اگر کسی بھی سوشل ریلیشنشپ میں کسی کا نقصان ہوتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ لازمی ہے کہ جس کا نقصان ہوا ہے اور جس نے کیا ہے جس نے کیا ہے وہ کمپنسیٹ کرے ان کو بدلہ دے اور جو کی کریکشن کی ہم بات کرتے ہیں کریکٹیو جسٹس میں کی یہ جو کی ڈیمیج ہے وہ کرٹ کرے اور اس بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ یہ لازمی ہے کہ جو بھی کسی کا نقصان کر لیتا ہے تو کیا کرنا چاہیے کہ جو کی نقصان جنہوں نے کیا ہے ان کو سزا دی جائے یا ان کو پرزمپل کمپنسیٹ دینا پڑے جن کا نقصان ہوا ہے ان کو دوسری بات ہمارے ساتھ یہ ہے کہ پرزمپل کریکٹیو جسٹس ہم پرزمپل لنک کرتے ہیں بائلیلیشنشپ میں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ پرزمپل اس میں ایک تو رانگڈور ہوتا ہے اور دوسری طرف ہمارے ساتھ ہوتا ہے ویکٹم اور اس طرح ہے کہ یہ پرزمپل پہلے سے پرزمپل چوری سے پہلے چوری سے پہلے جو کہ حالات تھے اگر پرزمپل انہی حالات کو ہم رسٹور کریں یا ضروری یہ ہے پرزمپل جو کہ فالٹ ہو چکا ہے وہ ہم کینسل کریں یا یہ ہوتا ہے کہ ہم رسٹور کریں ایک بندے کو اسی پوزیشن پر جو کہ وہ چوری سے پہلے تھے تو کررکٹیو جسٹس میں ہم یہ بات کرتے ہیں نا صرف یہ کہ ہم کررکٹیو جسٹس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ پرزمپل اگر کوئی بھی پرزمپل چوری کرنے والا جو ہے وہ ان سے جو چوری کیا گیا مال ہے چیزیں ہیں وہ ہم واپس چوری جس سے کی گئی ہیں ان کو واپس کرے جن کا حق ہے لیکن صرف یہ بھی بات نہیں ہے یہ بھی بات ہے کہ ہم یہ بھی انشور کر سکے کہ جنہوں نے پرزمپل چوری کی ہیں ان کو اس چوری سے پائدہ نہ ہو جو کہ کررکٹیو جسٹس میں ہم اس چیز کی بات کرتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ ان سے واپس لیا جائے بلکہ یہ بھی کہ ان سے ان کو پائدہ بھی نہ پہنچے اس ڈیمیج سے اس نقصان سے ڈسٹریبیوٹو جسٹس میں ہم اس چیز کی بارے میں بات کہتے ہیں پرزمپل سب سے پہلی بات تو ہم یہ کرتے ہیں کہ یہ ملٹی لیٹرل ہے مطلب یہ ہے کہ اس میں صرف جو کہ رانگ ڈور ہے اور ویکٹم ہے دونوں نہیں ہے اس میں ایک تیسرا بندہ بھی ہے جو کہ پرزمپل ڈسٹریبیوٹر ہیں دو تین بندے ہیں پرزمپل دونوں دو 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 کی درمیان تین کی درمیان چوتہ بندہ جو ہے وہ کیا کرتا ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے اور پرزمپل جو کہ ہم کہہ سکتے ہیں ان کو اور ان لوگوں کو بھی ہم شامل کرتے ہیں دسٹریبیوٹیو جسٹس میں جو کہ دعویٰ رکھتے ہیں جو کہ کلائم کرتے ہیں پرزمپل انہی گوڈز کو جو کہ ہم ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں اور اس طرح ہے کہ جسٹس یہ ہے کہ جتنی بھی ریسورسز اویلیبل ہیں ڈسٹریبیوٹر کو وہ کیا کرے وہ شیئر کرے اقارڈنگ سم ریلیونٹ کرائیٹیریا ہمارے ساتھ ڈسٹریبیوٹی جسٹس میں مختلف کرائیٹیریاز ہوتے ہیں پرزمپل ہم یہ کہتے ہیں کیا ہم ایکوائلٹی کی بیسس پر ساری چیزوں کو ساری سی ریسورسز کو سارے ڈسٹریبیوٹیبل گوڈز کو ہم کیا ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں یا ہم پرزمپل ایکوائلٹی بیسس پر یا ڈیزرٹ بیسس پر یا نیڈ بیسس پر ہم ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں جتنی بھی ہمارے ساتھ ڈسٹریبیوٹیبل گوڈز ہیں ڈسٹریبیوٹیبل ریسورسز ہیں تو اس طرح ہے کہ پرزمپل ارسٹوٹرز ان کی اگزامپل میں اس طرح ہے کہ پرزمپل اگر بندے پانچ ہیں چیزیں ہمارے ساتھ تین ہیں تو یہ ہے کہ ڈسٹریبیوٹی جسٹس یہ ہے کہ تین چیزوں کو ہم ڈسٹریبیوٹ کریں پانچ لوگوں پر لیکن اگر اس طرح کی چیزیں جو ہے یہ پوسیبل نہ ہوں تو ڈسٹریبیوٹی جسٹس میں ارسٹوٹل کا یہ خیال ہے کہ یہ لازمی ہے یا ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم جو کہ بیسٹ پرپارمرز ہیں یا جو کہ بیسٹ بندے ہیں ان کے ساتھ جو کہ ٹیلانٹڈ ہیں یا کمپیرٹیولی اچھے ہیں ان کو یہی تین چیزیں جو ہے یہ دینے چاہیے اور دو بندے جو رہ جاتے ہیں ان کو یہی چیزیں جو ہے یہ مطلب اگنور کرنے شاہیے یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کو نہیں مل سکتے لیکن مارڈن ڈیبیٹ میں the principle of which are understood as producing distributive outcomes across the world as a whole اچھا سوری principle of distributive justice are applied to social institutions such as property and tax systems ہم یہ کہتے ہیں کہ پرزامپل ہم جتنی بھی distributive goods ہیں ان کا تعلق جہاں یا تو the social institutions of properties یہ ہیں یا tax systems یا پرزامپل ہم tax collector کی بنیاد پر ہم بھی کیا کرتے ہیں ہم distributive justice کی بات کرتے ہیں پرزامپل کون کون سے لوگوں سے زیادہ ووٹ لینا چاہیے سوری tax دینا لینا چاہیے اور کون کون سے لوگوں سے کم tax جو ہیں یہ لینا چاہیے اور اس بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ اگر چونکہ دونوں چیزیں یہ اہم ہیں پرزامپل اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ distributive justice میں کہ ہم کس طرح taxes لگا سکتے ہیں tax revenue کس طرح generate کر سکتے ہیں کیا ان taxes سے کسی کا نقصان تو نہیں ہوتا کیا ان taxes سے taxes سے equally سارے لوگ beneficial ہے کہ نہیں ہے ان کی لیے لیکن ہم distributive justice میں دونوں چیزوں کا خصوصاً فوکس یہ رکھتے ہیں which are understood as producing distributive outcomes across law societies or even the world as a whole جیوں کی property اور tax system کی ذریعے سے ہم distributive outcomes ensure کر سکتے ہیں لیکن اس طرح ہے کی conceptually یا distributive justice اور corrective justice یہ مطلب clear ہمیں دکھائی دیتے ہیں but in their non-matter relationship is more difficult to be known some have claimed that corrective justice merely instrumental and distributive justice for example ہم کہہ کہتے ہیں کسی نے کسی سے چوری کی تو ہمارے ساتھ پہلا question یہ ہے کہ چوری کسی نے کیوں کی اور یہی question جو ہے ہم discuss کرتے ہیں distributive justice میں corrective میں نہیں corrective میں ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی بندینا نے چوری کیوں کی لیکن ہم صرف چوری کی بات کرتے ہیں چوری کی چیزوں کو ہم واپس کرنی چوری کرنے والا ہے ان کو ناب benefits کی بات کرتے ہیں لیکن distributive justice جو ہے اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ چلو ٹیک ہے پر ایس آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ پر ایس چوری کا distributive justice corrective justice میں ہم واپس کرنے کی بات کرتے ہیں لیکن distributive justice میں ہم یہ question کرتے ہیں کہ کیوں ایک بندے نے چوری کی تو بیسیکل ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ ہوتا ہے کہ ہم ساری چیزوں کو سارے distributive goods کو سارے economic چیزوں مطلب جن سے economic پائدے ہوتے ہیں ان سترہ کے ساری چیزوں کو اگر ہم equally distribute کرتے ہیں یا according to the needs کرتے ہیں تو یہ possible ہے کہ کوئی بھی کسی سے چوری نہیں کر سکے کیونکہ نہ صرف یہ کہ وہ آلے والے دن کے لیے سٹیسپائر ہیں بلکہ خصوصاً یہ کہ جو کے بار زمپل وہ ان کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ کسی سے چوری کرے سوم ہا کلائم دی کریکٹیو جسٹیس امیل انسٹرمنٹل تو ڈسٹریبیوٹیو جسٹیس خوش کسی کا خیال ہے کہ کریکٹیو جسٹیس جو ہے یہ ڈسٹریبیوٹیو جسٹیس کیلئے کیا ہے یہ مطلب یہ ہے اس کا دونوں کے تار کے درمیان جو ہے انسٹرمنٹل ہے دونوں کی مقصد یہ ہے کہ ہم پھر کیا کریں ہم اس طرح کام کریں اس طرح چیز چیزوں کا بنیاد رکھیں جن سے یہ ہوتا ہے کہ جو کہ ہم دیمیج پہنچاتے ہیں وہ اسی دیمیج کو ہم کمپینسی اٹ کریں یا یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے کہ دیسٹریبیوشن اف ویلت کی بات ہے لیکن اگر ہی ہم یہ کرتے ہیں کریکٹیو جسٹس میں جو کہ رانگ ڈور ہیں ان سے ہم چیزیں لیک جو کہ جن کے ساتھ مسئلہ ہوا ہے ان کو دیتے ہیں تو اس کے ساتھ اس کا لنک ایک ویلیٹی کے ساتھ اس طرح لازمی ہے یا دیسٹریبیوٹی جسٹس کے بنیاد پر ہم کس طرح انشور کر سکتے ہیں کریکٹیو جسٹس کوئی بھی چوری کر لیتا ہے جو کہ ڈسٹریبیوٹر ہیں تو لازمی کریکٹیو جسٹس یہ ہے کہ جتنی بھی چیزیں ہیں جو عوام کی ہیں جو عام لوگوں کی ہیں ان کو واپس دیا جائے تو نہ صرف یہ کہ کریکٹیو جسٹس کی ذریعے سے ہم جسٹریبیوٹی جسٹس کو انشور کر سکتے ہیں ہم ریالائز کر سکتے ہیں